السلام علیکم دیو استوٹینٹس ایسی حوالی کمیر تلانہ ایم لیکٹرر in انگلیش آج میں آپ کے لیے پانچ ایڈیمز لے کر آیا ہوں یہ پانچ ایڈیمز آپ کی انگلیش کو آپ کی کمیونیکیشن کو آپ کی رائٹنگ کو چار چان لگا سکتے ہیں مشرط یہ کہ آپ کو ان کے استعمال کا پتہ ہو آپ پتہ ہو کہ ان ایڈیمز کا مطلب کیا ہے جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان ایڈیمز کا مطلب کیا ہے تب آپ easily ان idioms کو سمجھ سکتے ہو نہ صرف سمجھ سکتے ہو بلکہ ان idioms کو اپنی language میں use کر سکتے ہو ان idioms کو اپنی writing میں use کر سکتے ہو speaking میں بھی use کر سکتے ہو چلے اب ہم start کرتے ہیں first one is has or have clean hands has or have clean hands کا مطلب کیا ہوتا ہے بے بنا ہونا اس کا literal meaning کیا بنتا ہے has or have clean hands کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں کا صاف ہونا ہاتھوں کی صاف ہونے کا مطلب کیا ہے یعنی کہ بے گناہ ہونا اگر آپ نے اس کا sentence بنانا ہو تو آپ بنا سکتے ہو آپ کہہ سکتے ہو کہ عمران خان has clean hands عمران خان has clean hands because 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 he is an honest man he is an honest man and the world knows him and the world knows him اور دنیا اسے جانتی ہے عمران خان عمران خان has clean hands عمران خان ایک بے گناہ انسان ہے because he is an honest man کیونکہ وہ ایک اماندار انسان ہے he is an honest man he is fair ike stands for عمران خان عمران خان who is the chairman of pti pti stands for اور پاکستان تیرے کے انسان اب دوسرا دیکھیں دوسرا ہے keep in the dark keep in the dark کا مطب کیا ہوتا ہے keep in the dark کا لفظی مطب کیا ہے keep in the dark literal میں ہی کیا ہے live رکھنا یعنی کہ حقائق نہ بتانا حقیقت سے دور رکھنا keep in the dark لفظی مطب کیا ہے تاریخی میں رکھنا اندھیرے میں رکھنا اندھیرے میں رکھنے کا مطب کیا ہے live رکھنا سچائی کی بارے میں نہ بتانا اگر آپ نے اس کا سنٹینس بنانا تو آپ بنا سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہو آپ کہہ سکتے ہیں every government every government keep the people in dark about about the important issues about the important issues ہر government کیا کرتی ہے لوگوں کو live رکھتی ہے کس کے بارے میں live رکھتی ہے important issues کے بارے میں live رکھتی ہے every government keep the people in the dark about the important issues her government لوگوں کو live رکھتی ہے کس کے بارے میں important issues کے بارے میں کہ what is going on behind the scene they don't tell the people they don't tell the nation about what is going on behind the scene کہ پسے پردہ کیا چل رہا ہے وہ ہمیں نہیں بتاتے third one is die in the inches die in inches کا مرکہ ہوتا آہستہ آہستہ مر جانا اگر آپ بھی اس کا sentence بنانا ہو تو آپ بنا سکتے ہو آپ کہہ سکتے ہو keep keep away from drugs مجھے سے دور رہو رہو otherwise you will die soon منشیاب چے دور رہو وڑھنا تم جلدی آہستہ آہستہ مر جاؤ گے otherwise you will die in inches sorry die in soon otherwise you will die in you will die in inches وڑھنا تم آہستہ آہستہ مر جاؤ گے منشیاب چے دور رہو otherwise تم آہستہ آہستہ مر جاؤ گے fourth one is fed up with fed up with تنگ آجانا بزار ہو جانا ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کا sentence بنانا ہو تو بنا سکتے آپ کیا سکتے آئی ایم آپ کیا سکتے آئی ایم fed up with my with my friends میں اپنے دوستوں سے اکتا چکا ہوں میں اپنے دوستوں سے بیزار ہو چکا ہوں میں اپنے دوستوں سے بیزار ہو چکا ہوں I am fed up with my friends because because they always waste my time کیونکہ وہ ہمیشہ میرا وقت زائع کرتے ہیں I am fed up with my friends میں اپنے دوستوں سے بیزار ہو چکا ہوں because they always waste my time کیونکہ وہ میرا میشہ time زائع کرتے ہیں وقت زائع کرتے ہیں last one last one end in smoke end in smoke کا مطلب ناکام ہو جام اگر آپ اگر آپ اس کا سنٹینس بنانا ہو تو آپ بنا سکتے ہو آپ کہہ سکتے ہو he tried to cheat me اس نے مجھے دھوکہ دہنے کی کوشش کی but but is all efforts but is all efforts ended in smoke نیکن اس کی ساری کوشش پہ پالی بھی گیا ساری کوشش ناکام ہو گئی اس کا یہ مطلب he tried to cheat me but is all efforts ended in smoke اس نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی لیکن اس کی ساری کوشش پہ پالی بھی گیا یعنی کہ اس کی ساری کوشش ناکام ہو گیا